بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایکشن کو شروع کرنے سے پہلے میں دوستوں کے رئے سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس میں بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کر لیں جیسے ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو میرے بہن بھائیو آپ تک نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا اور آپ اس قانونی رہنمائی سے مستوید ہو سکیں گے ایف آئی آر جب بھی کسی علاقہ میں کوئی قابلے دست اندازی جرم سرزد ہوتا ہے قابلے دست اندازی جرم جو ہوتا ہے وہ اس میں پولیس بغیر ورنڈ کے گرفتار کر سکتی ہے تو کوئی بھی شخص ایسے چو کو یہ اطلاع تیریری یا زبانی طور پر دے گا اور ایسے چو صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو درج کریں اور اس پر قانونی کاروائی شروع کر دیں نمبر ایک ایف آئی آر کون درج کروا سکتا ہے ایف آئی آر ایک افتدائی اطلاعاتی ربورٹ ہوتی ہے جو کہ ون فیفٹی فور سیکشن ہے اس کا اس کے تحت ہم اس کو کریں گے جب بھی کوئی شخص کوئی قابلے دست اندازی جرم سرزد ہوتے دیکھے تو وہ تھانہ ایم چارج کو وقوعہ کے مطلق رپورٹ کر سکتا ہے کوئی بھی شخص ایک تو یہ چیز جو بھی دیکھے جس کو بھی میں نظر آئے اس طرح کو کوئی وقوعہ ہوا ہے جرم ہوا ہے آپ فوری طور پر آپ اس کو پسٹ بورٹ دے سکتے ہیں ایف آئی آر کے لیے وجہ اناد کا ہونا ضروری ہے کسی بھی ایف آئی آر کے لیے ضروری نہ ہے سوال یہ ہے وقوعہ کی بابت کوئی وجہ اناد ہو موسٹلی کیسز ہوتے ہیں جس میں بقیدہ طور پر وجہ اناد لکھ دی جاتی ہے کہ ہماری سیول لیٹکیشن تھی ہماری اس سے کوئی پرانے کوئی دشمنی تھی یا اس طرح اس نے گراجن کالا یا کوئی ایسا کوئی ڈسپیوٹ تھا ضروری نہیں ہے کہ اس کے پر کوئی وجہ اناد ہو اس میں قابل دست اندازی جرم کے سرزد ہونے کی صورت میں کوئی بھی ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے کوئی بھی شہری کوئی بھی سٹیزن ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے جیسے قابل دست اندازی جرم سرزرد ہو گیا تو فوری طور پر اس کا کوئی انسان کوئی سٹیزن کوئی پاکستانی یہ کوئی محلے دار بھی اس جرم کے لیے ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے اور ضابطہ فوجداری کی دفعہ جو ہے وہ ون ففٹی فور کے تحت تھاران چارج کو اس کو درج کرنے کا پبند ہے جو بھی جس علاقے کے یہ جورسٹکشن ہوگی جس علاقے کے جس علاقے میں پولیس ٹیشن ہے جس علاقے کا تھانہ ہے جہاں پر یہ بکوا ہوگا جہاں پر یہ جرم ہوگا وہاں کے ہی جو انچارج انویسٹکیشن ہے یہ انچارج تھانہ ہے جیسے ایسے جو صاحب وہ ایف آئی آر ضابطہ فوجداری کی ون ففٹی فور کے تحت درج کرنے کے پبند ہے جو کہ آج گل ایسا نظر نہیں آتا عوام زلیل ہو رہی ہے رسوا ہو رہی ہے اور پولیس ٹیشن جاتی ہے ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن دیتی ہے جو کہ پولیس جو ہے ون ففٹی فور کی جو کاروائی ہے وہ کرنے سے اجتناب کرتی ہے اور ہلے بھانے شروع کر دیتی ہے بس ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا تو قانون کے تحت آپ یہ کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز چھوٹی ایف آئی آر اس میں ایک دوست نے سوال کیا تھا اس لیے کیونکہ ایف آئی آر کے لیے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں تو پتا ہونا چاہی ہے چھوٹی ایف آئی آر اگر قوائی کروائی دیتی ہے تو اس کی کیا سزا ہے ایک میرے بھائی نے یہ سوال کیا تھا قانون کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے شخص پر چھوٹی اور بے بنیاد ایف آئی آر درج کروائے زابطہ تعذیرات پاکستان کی جو دفعہ ہے مجموعہ تعذیرات پاکستان پاکستان پینل کورٹ کہ دفعہ ایک سو بیاسی کے تحت جو بھی شخص کسی پر جھوٹی یا بے بنیاد ایف آئی آر درج کروائے گا تو اس شخص کو چھے ماہ قید اور تین ہزار پیر جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہے اگر کوئی بندہ کسی پر جھوٹی ایف آئی آر کرواتا اگر ایف آئی آر چھوٹی ہوگی تو ایسی مختلف درجہ زیال صورتیں ہیں اس سے ایف آئی آر کوئیش بھی ہو جاتی ہے تو بات کہنے کا مطلب ہے اب ہم اس میں جائیں گے ایف آئی آر کے جو کالم ہیں وہ کتنے ہیں اور ان پر ہم تھوٹی ڈسکیشن کریں گے ایف آئی آر کے کالم جو ہیں وہ ہوتے ہیں چھے اس پر ڈسکیشن کریں گے ایف آئی آر کے چھے کالم میں سے کالم نمبر ون جو ہوتا ہے ایف آئی آر کے اس کالم تھانہ میں جب کوئی آ کر وکوا کی بابد رپورٹ دیتا ہے کوئی بھی شخص درج ہوتا ہے کالم نمبر ون اب دوسرا آجیتا ہے کالم نمبر ٹو نام سکون اطلاع دندہ مستخیص ایف آئی آر کے اس کالم میں کسی وکوا کی بابد اطلاع دینے والے کا نام نوپتہ درج کرنا ہوتا ہے کالم نمبر تھری کالم نمبر تھری میں مقصدر مقصدر کفیت جرم پرما دفعات جو سیکشن وہاں پہ لگے گا جو بھی دفع ہوگی وہاں مال اگر کوئی مال وغیرہ ہے ریکووری ہے اگر کھو گیا ہے کھویا ہوا مال وہ اس میں لکھا جائے گا ایف آئی آر کے اس کالم میں جرم کی دفعات اگر کوئی مال وغیرہ دوبارہ ایشو میں ذکر کر رہا ہوں ایف آئی آر کے اس کالم میں جرم کی دفعات اور اگر کوئی مال وغیرہ کھو گیا ہو بھی لکھ دیا جاتا ہے اب کالم نمبر فور آجاتا ہے کالم نمبر چار آجاتا ہے جائے وقوہ تھانے سے فاصلہ اور سمت ایف آئی آر کے اس کالم میں جائے وقوہ کی سمت اور تھانہ سے فاصلہ درج ہوتا ہے اور تھانے کے حوالے سے سمت بھی لکھنا ضروری ہوتی ہے اب نیکسٹ جو ہے کالم نمبر پانچ کالم نمبر پانچ کالم نمبر فائیو کار وائیو متصلہ تفتیش اگر درد اطلاع درج کرنے میں کچھ توقف ہوا ہو تو اس کی وجہ ایف آئی آر کے اس کالم میں وقوہ کی بابد رپورٹ یا درخواست جس پر مقدمہ ریجسٹر ہوا تحریر ہوتا ہے اور کالم نمبر چھے کالم نمبر سکس ایف آئی آر کے اس کالم میں ابتدائی رپورٹ ہونے کے بعد جو پہلی رپورٹ ہوتی ہے وہ اس کے بعد پولیس جب وقوہ کی جگہ پر کاروائی کے لیے آئی ہے جاتی ہے تو اس وقت مقصوص ریجسٹر میں روانگی کی تاریخ اور وقت درج کرنا ہوتا ہے یہ ہے ایف آئی آر کے چار فارم کالم ہیں جن کو میں نے ایک تفصیلن بتایا کہ کالم نمبر ون میں کیا ہوتا ہے ٹو میں کیا ہوتا ہے تھری میں کیا ہوتا ہے فور میں کیا ہوتا ہے فائی میں کیا ہوتا ہے سکس میں کیا لکھا جاتا ہے اور ایف آئی آر آم شخص بھی آم سیٹیزن بھی کروا سکتا ہے آم شہری بھی کروا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں اگر وہ قابل دست اندازی جرم سرزد ہوتے دیکھتا ہے تو وہ فوری طور پر پولیس کو اطلاع زبانی تحریری دے سکتا ہے اور وہ درج کروا سکتا ہے اور قانون اس چیز کے اجازہ دیتا ہے اور جو انچارج ایس ایچ او تھانا ہے وہ ون فیفٹی فور ذابطہ فویداری کے تحریص درج کرنے کا باؤنڈ ہے پابند ہے قانونی طور پر بھی اور اس کا فرض ہے دوستو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بھی قانونی رہن میں آپ تک پہنچتی رہے اسلام علیکم